ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک امپورنٹ نیوز شئیر کر رہا ہوں جو کہ جے کے ایسس بی سے ریلیڈڈ ہے اس نیوز میں کیا کچھ بتایا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شئیر کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شئیر کریں دوستو میں آپ کو یہ پوری نیوز آگے سناوں گا لیکن اس سے پہلے جو کچھ امپورنٹ پوائنٹس ہے جو اس نیوز میں بتایا گیا ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس نیوز میں بتایا گیا ہے کہ جمعین کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ نے جو جمعین کشمیر کے جو نوجوان ہیں جو پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں جے کے ایس ایس بھی نے ان کی پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے اس نیوز میں کہا گیا ہے کہ جمعین کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ نے یہاں کے نوجوانوں کا فیوچر اندھیرے میں دکیل دیا ہے کیونکہ یہاں پر جو بھی پچھلے سال اگزیم لیے گئے جن میں جے کے پی ایس آئے ایف اے یا پھر باقی جو اگزیم ہوئے ان میں صرف سکیم سکیم اور سکیم پایا گیا ہے اگزیم اس کے علاوہ یہاں پر جو جمعید کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ میں کمپنی ہائر کی اگزیم کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یعنی جو ایپ ٹیک کمپنی ہے اس کے ٹینڈر کی بات اور اس کو ہائر کرنے کی بات اس نیوز میں کہی گئی ہے تو دوستو آپ یہ نیوز سنیں اور دیکھیں کہ اس نیوز میں جمعید کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے آپ یہ پوری جو نیوز ہیں وہ سنیں یہ زی سلام میں آئی ہے تو دوستو اور اپنا آپ رییکشن بھی دیں اس نیوز کو آپ اچھے سے سنیں اور اپنا رییکشن دیں جو بھی اس میں باتیں کہی گئی ہیں جمعید کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ سے ریلیٹڈ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پیسے سے کیا کچھ نہیں کھریا جا سکتا گھر، اچھا رہن سہن اور سرکاری نوکری جیہاں صحیح سنا آپ نے سرکاری نوکری بھی کہیں نہ کہیں پیسوں سے کھری دی جا سکتی ہے وہ کیسے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آدھا میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام کا ڈیجیل پلاتفارم جو مکشنیر کے نوجوانوں کی زندگی کم مشکل نہ تھی جو جے کے ایس ایس بی نے اسے مزید افرہ تفری میں ڈالا جے کے سرویس سیلیکشن بورڈ کے سکیم نے لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کو اندھیرے میں دھکیر دیا پیشلے سال کئی نوجوانوں نے جے کے پی ایس آئی ایف اے اے اور باقی ایگزامز دیئے اور اتنی محنت کے بعد جب نتائز سامنے آئے تو دیکھنے کو کیا ملا سکیم سکیم اور سکیم ہوا کچھ یوں کہ ایک ہی پریوار کے چار ارکان ریزلٹ میں ایک پیپر میں اگر پچاس مارک سکور کرتے تھے تو وہیں دوسرے پیپر میں انہی ایفریج کینڈیڈیٹس کے مارک سو سے اوپر تھے ایسا صرف ایک پریوار کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ لاکھوں کمبوں میں فیملی ریکرویٹمنٹ کا سکیم دیکھنے کو ملا اس کیس کے اوپر جب حلہ بول کے نارے شروع ہوئے تو سی بی آئی انویسٹیگیشن تک بات پہنچی سیمٹی فور جگہوں پہ چھاپے ماری کی گئی کچھ ایریسٹ بھی ہوئے لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی سکیم میں ملاوز شخص سے خلاف چار شیر درچ نہیں ہوا کیس کوٹ میں چلا گیا اور انصاف کی امید نوجوانوں کے دلوں میں جاگ گئی لیکن کرسیوں پہ ویٹھے اہدداروں کی چال کو کون سمجھ پایا ہے پھر ہوا کچھ یوں کہ جے کے ایسیس بی نے ایپ ٹیک جو کہ ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے اسے اکتیس اکٹوبر دوہزار بائیس کو ایگزامز کنڈکٹ کرنے کا کانٹریکٹ دیا ایک ایسی کمپنی جس میں یو پی اور کئی جگہوں میں سکیمز کیے تھے اور کئی سٹیٹس میں وہ بلیک لسٹڈ تھی اسے کیوں جے کے ایسیس بی نے کانٹریکٹ سومپا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ رات و رات تینڈرن نوٹیفکیشن پلاؤز تک بدل دیا جاتا ہے اور اسے آن لائن اپلوڈ نہیں کیا جاتا بلکہ ایک لوکل اکبار میں دیا جاتا ہے جو سب کے پاس ایکسیسیبل نہیں ہے کیس جب سنگل بینچ میں گیا تو ایگزامز کوش کرنے کا آرڈر آیا اور یہ بولا گیا کہ ریٹائر جیجز کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو پروب کرے گی ایسیس بی نے ڈبل بینچ کو اپروچ کر انتہانات کنڈکٹ کرنے کی پرمیشن لے لی اور ایسائی کے ایگزام سی بی ٹی موڈ میں لیے گئے نائنٹین پیرگراف آرڈر میں چیف سیکٹری عرون کمار مہتا نے سی بی ٹی موڈ میں ایگزامز کنڈکٹ کرنے کا حکم صادر کیا کینڈیڈیٹس کے مطابق کیس میں انفلونس کا کافی رول رہا پیپر آؤٹ آف سیلی بس آیا جے ای کا جو پیپر تھا وہ ایک ویب سائٹ سے کاپی کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں ایگزامز کے دوران پہلی شفٹ میں ہی سورس لیک ہوتا ہے اور اگلے شفٹ میں آنے والے بچوں کو پیپر میں آنے والی ساری جانکاری حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوا ایک اور کھلاسا جب ڈسمبر کے مہینے میں جب جمہو کشمیر میں ٹیمپریچر مائنس فائف ڈگریز تک پہن جاتا ہے تب ایگزامز کنڈکٹ کیے گئے اور باقی جو پینڈنگ پوست کے ایگزامز ہیں انہیں میڈ مارچ کے بعد کنڈکٹ کیا گیا یہ بیان صادر کیا گیا لیکن لوجک یہ ہے کہ ٹینڈر پہ سٹے آنے کے ڈر کی وجہ سے جلد بازی میں کئی پوست کے لیے ڈسمبر میں ایگزامز کنڈکٹ کیے گئے تاکہ بعد میں یہی دلیل سامنے آئے کہ ایگزامز کنڈکٹ کرنے میں کافی انویسٹمنٹ لگی ہے اور ٹینڈر پہ سٹے کا مطلب ہوگا پابلک سیکٹر کا لاؤس میں چلے جانا حالی میں سٹینوگریفر کے ایگزامز کے نتائیز سامنے آئے اور ہوا کچھ یوں کہ ایک ہی پریوار کے چار کینڈیڈیٹس کے رول نمبرز ایک ساتھ سیکوینس میں رکھے جاتے ہیں اور چاروں کینڈیڈیٹس ایگزام میں سیم مارک سکور کرتے ہیں آخر کوئنسیڈنس بھی کتنا ایسے میں وہ ایسپیرنٹ جنہوں نے دن رات محنت کی کہاں جائیں گے کس سے مدد کی گوھار لگائیں گے کیوں آئے دن جے کہ ایسیس بی اپنی کریڈیبلیٹی کھو رہا ہے کیوں جے کہ ایسیس بی بد انتظامی اور بد انوانی کی مثال بن رہا ہے کیوں جے کہ ایسیس بی نے ایپ ٹیک جیسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو کانٹریکٹ دیا کیوں جے کہ ایسیس بی خود ایگزامز کنڈکٹ کرنے کے بجائے کمپنیز کو آؤٹسوس کر رہی ہے لاکھوں بچوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے ان کے سپنے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور انتظامیہ کو ایسے لاکھوں بچوں کے کھڑے کیے ہوئے سوالات کا جواب دینا پڑے گا تو دوستو یہ تھی نیوز جو کی زی سلام پہ آئی تھی جمعین کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ سے ریلیٹڈ جہاں پر اس میں جے کے پی ایس آئی ایف ای ایپ ٹیک اور جو مختلف طرح کے ایشوز جمعین کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کے کینڈیڈیٹس ابھی اٹھا رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ تو آپ کی کیا راہ ہے امید کروں گا کہ آپ اپنی اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں گے جو بھی اس نیوز میں بتایا گیا ہے تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی توڑیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو ہم ملیں گے آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر